شہید ملک لیاکتالخان قوم انہیں شہید ملک کے نام سے یاد کرتی ہے لیاکتالخان یکم اکتوبر 1896 میں مشرقی پنجاب کے زلہ کرنال میں پیدا ہوئے وہ ایک نواب خاندان کے فرق تھے جنہوں نے مسلمانان ہند اور آزادی کی جدوجہد کے لیے ہر آسائش اور سہولت کو تج دیا اور قیام پاکستان کے بعد خلوص نیت اور تندہی سے اپنے فرائز اور ذمہ داریاں انجام دیں 1918 میں علیگر مسلم یونیورسٹی سے تعلیمی سنت لینے کے بعد لیاکتالخان نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے داخلہ لیا 1923 میں ہندوستان واپس آنے کے بعد انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور 1936 میں انہیں اس کا سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا وہ قائد آزم حمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کے دستے راست تھے اور ان کی وفات کے بعد انہیں ملک کا پہلا وزیر آزم بنایا گیا شہید ملت کی زبان پر جاری ہونے والے آخری الفاظ تھے خدا پاکستان کی حفاظت کرے قوم کے اس عظیم رحمہ کو راولپنڈی کے جس کا مطنی باغ میں شہید کیا گیا بعد میں اسے لیاکت باغ کا نام دیا گیا ان کے قاتل کو ایک پولیس اختر میں موقع پہ ہی گولیاں مار کر خلاق کر دیا تھا اور اس قتل کے سباب اور اس کے محرقات آج تک سامنے نہ آسکے شہید ملت خان لیاکتل خان بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنار رحمت اللہ کے مزار کے احاتے میں عبدی نیم سو رہی ہیں موسیقی